لے گیا ہے حکومت توجہ نہیں کرتی تو کہ ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے ہمیں چھیننا ہے اپنے جوانوں سے یہ ظلم ہمیں بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے ہمیں بیٹیوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے ہمیں ماں کو لوارس ہونے سے بچانا ہے اس نشے کی لا نچے بچانا ہے اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے نشہی کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے اسے کاٹو نہ حضرت نحیم آن ابن عبداللہ بڑے پیارے سے آبی تھے ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے درے رسول پہ آئے اور کوئی پکڑ کے نہیں لایا خود آئے میرے نبی پاک نے ضمیر بیدار کر دیئے تھے ان کو درے مار کے غلطی نہیں منوانا پڑتی تھی وہ مان جاتے تھے انہیں رات نین نہیں آتی تھی گناہ کر کے خود حاضر ہوئے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی فرمایا سونگو اس کے موں کو جب موں کو سونگا تو بدبو آ رہی تھی فرمایا باہر لے جاؤ اس کو کوڑے مارو سے ابا کہتے ہیں انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے اور نبی پاک اندر بیچینی سے ٹیل رہے تھے بیچینی سے ٹیل رہے تھے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لانتی کے لیے بیچین ہے جس نے شراب پی نہیں ہم تو کہتے ہیں نم نشہی میرا لگتا ہی کچھ نہیں اس لیے معاشرے سے کات ڈالتے کاتا نہیں میرے نبی پاک نے حضور نے نشہ چھڑایا ہے میرے حبیب نے کیا فرمایا فرمایا چپ کر اسے لانتی نہ کہنا غلطی ہو گئی تو کیا ہوا بھول گیا تو کیا ہوا جرم ہو گیا تو کیا ہوا فرمایا اسے غلطی ہو گئی ہے ورنہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے فرمایا ہم اس کو حضور کے ساتھ بیٹھا ان کو معاشرے سے کاتو نا ان کو کات کر کے پھینکو نا انہیں جہاز کہا کہ دھتکار ہو نا یہ کسی باب کی آنکھوں کے تارے ہیں یہ کسی ماں کے راج دلارے ہیں یہ کسی ایک شخص کا نشائی بیٹا انتقال کر گیا میں تازیت کرنے گیا تو میں نے جا کے فاتحہ پڑھی تو مجھے والد رونے لگے میرے گلے سے لاکے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب لوگ تو میرے بیٹے کی تازیت نہیں کرتے مجھے افسوس نہیں کرتے کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا تھا اس کی شکایتیں اور علم میں ہی آتی تھی پر میرا بیٹا تو تھا نا میرے جگر کا تو ٹکڑا تھا نا آتا جاتا مجھے نظر تو آتا تھا نا میری پوتیاں پہلے اتنا نہیں روتی تھی جتنا اب تڑکتی ہے میری بہو بیوہ تو آج ہی ہوئی ہے نا میرے دوست کتنے لوگ ہیں جو ظلم کا شکار ہیں ہم جہاد کریں گے ہم پکڑ کر کے پھینکیں گے وہ ان ہاتھوں کو جو نشے کی طرف میری ملت کے جوان کو لا رہے ہیں خدا راب اٹھو اب اب اس جہاد کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور نوجوانوں کو کھینچ کر کے واپس لاؤ پانچمی بات پانجتن کی نسبت سے اب پانچمی بات سنو ایک نشہ اور ہے جو میری ملت کے جوان کو دیا جا رہا ہے ایک جرم اور ہے ایک ایک زیادتی اور ہو رہی ہے میرے دوست میرے بزرگوں کے ساتھ میرے دوستوں کے ساتھ میری ملت کے جوانوں کے ساتھ وہ ہے بے حیائی کا نشہ وہ ہے اریانی اور فعاشی کا نشہ وہ ہے میرے دوستوں عشق مجازی کی لانت کا نشہ ہر بچے کے آت میں موبائل ہے ہمیں پتہ ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے ہمیں پتہ ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے ہمیں خبر ہے وہ کئی برانیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے تو نشہ ہے جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈھلتا ہے اگر نوجوان کے آت میں موبائل آئے گا اور اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے ہی آئی کرے گا تھوڑے دن پہلے ایک دوست جگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا میں نے کہا کیا جگڑا ہو گیا کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی عرکتیں کر رہے تھے ان کو شرم نہیں آتی ہمیں یہ غیرت ماندی نہیں سمجھتے گلی سے گزرتے ہوئے بے غیرتی کرتے اگر دوسرے کو اشارے کرتے میں نے ان کو لڑائی سے روکا تھڑا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا میں نے کہا نراز نہ ہونا تو میرا دوست ہے تجھے کڑوی گولی دے کے شفا کرنا میرا آق بنتا ہے میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا گلی کے بار کو لڑکا لڑکی حرکت کریں تو وہ تو بے غیرتی ہوئی اور اگر بیڈ روم کے اندر ٹی وی پہ یہ کام ہو تو اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری غیرت کدھر گئی پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے بتا نا جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پہ تو تُو غیرت من بن گیا میں محلے میں نہیں کرنے دوں گا میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا اور کیا اس وقت بھی تُو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے کیا اس وقت بھی تُو نے LCD توڑی ہے کیا کبھی کسی تُو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پر پٹھا ہے کہ یہ گند ہے میں غیرت مند ہوں میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے اس وقت ہم کیا اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا آہ سن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی میرے عبیب نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا آنکھ کو پاک کر لے اور میری ملت کی بیٹیاں میری بہنیں میری مائیں سن لے سن لے ان کو گھر کے اندر رہیں گی تو باعزت رہیں گی حقوق نصوہ قبل ہو یا کوئی اور تماشا ہو یاد رکھ جتنا مرضی آگے نکل جا اور جتنی مرضی تو اینکر پرسنوں کی باتیں سن لے تجھے عزت اگر دے سکتے تو سیدہ آشا کے سر کے تاج ہی دے سکتے ہیں اور تجھے وقار ملے گا تو سیدہ فاطمہ کے بابا کے پاس سے ملے گا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں گھر میں ٹھہری رہنا بیٹیوں گھر کے اندر رہنا فرمایا جب تم گھر سے نکلو گی اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا بن سور کے اندر ہو یاد رکھے اسلام صرف گناہ سے منع نہیں کرتا اسبابیں گناہ سے بھی منع کرتا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کا علاج یہ فرمایا ہے فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہتنی چاہیے اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی میری بات آتا ہے وزرات کی سمجھ میں آ رہی ہے حضرت علم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نبینا سے ابھی آئے تھے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا امی سلمہ پردہ کرو عرض کی حضور وہ تو نبینا ہے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا تم تو بینا ہو نا آنکھ نیچی کرو جھکالو شرم سے اگر مصطفیٰ کی ازواج پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیوی پر پردہ ضروری کیوں نہیں اگر رسول اللہ کی بیٹی پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیٹی پر پردہ کیوں ضروری نہیں آج کو ایڈوکیشن کے نام پر عورت کو خود مختار بنانے کے نام پر عورت کو اور عورت یاد رکھے باہر جا کے پیسہ کما کے لانے میں اس کی عزت نہیں بختیار کاکی کی مان بننے میں اس کی عزت ہے فرید الدین کو دودھ پلانے میں اس کی عزت ہے احمد رضا بریلوی تعمیر کرنے میں اس کی عزت ہے غوث رعظم جلانی جیسا شہزادہ بنانے میں اس کی عزت ہے یہاں تیرا وقار ہے اور یہی شراغ جلے گا تو روشنی ہوگی ملت کے جوان یاد رکھ اگر تجھے پندرہ لڑکیوں کے فون آتے ہیں تو تو کوئی بہت بڑا بہادر نہیں بلکہ تیری غیرت کا جنادہ نکل گیا ہے اور اگر تُو ڈٹ کر کے کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے تو پھر تُو گر گیا ہے پھر تُو گند میں مبتلا ہو گیا ہے پھر تُو نے غلازت کے ساتھ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بھر لیا ہے شرم والا وہ ہوتا ہے جس کا حسن بھی صاف ہوتا ہے جس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے جس کی جوانی بھی عالی ہوتی ہے پر اس کا ذہن صاف سترا ہوتا ہے وہ ملت کی ہر بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے ہر بہن کو بہن سمجھتا ہے ہر پاک دامن عورت کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے زمانے سے اس غلازت کو دور نکالنا ہوگا ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے ہمیں اپنے بچوں کو تارنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر کے جانا ہے اور سنو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پبندی فرمائی کوئی مولوی ہو کوئی پیر ہو کوئی فقیر ہو کوئی درویش ہو کوئی دربار کا سجادہ ہو کوئی کسی جگہ بیٹھنے والا ہو کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے سارے بول یہ اجازت ہے کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے بالکل نہیں ہے قطن نہیں ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت کٹے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا ابن حجر کہتے ہیں ایک سیابی نیرز کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہو اگر دونوں نیک ہو تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحیع کے بیٹے زکریہ بھی ہو اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہو تو پھر بھی میں دونوں کوکے لے رہنے کی اجازت نہیں دیتا جب ان کو اجازت نہیں ہے جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس خاتے میں ہے میں سنتا ہوں اور آج میں باباں کے دہل کہتا ہوں ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے سن لیا جائے میری بات کو نوٹ کیا جائے ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کی اڈے قائم ہیں ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خود خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا مو نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے جن درباروں پر گند ہوتا ہے دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علیہ جویری اصلاحات خیر من النوم نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں انیسے ہوتے ہیں جویری جویری اصلاحات خسر تین